سو گائیز آج ہم دیکھنے والے ہیں دس موسٹ ڈینجرس روڈز ان پاکستان خترناک سڑک ایسا ٹائٹل میں لکھا ہے سیون ٹی وی کی طرف سے یہ ویڈیو ہے دیکھتے ہیں وہ کون سی سڑکے ہیں بھائی یہ ابھی کو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں امرخور ٹی وی دوستو کئی سالوں سے سڑکے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا ایک ایم ذریعہ سمجھی جاتی ہیں پاکستان میں بھی سڑکوں کا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہے جو دوسرے علاقے سے رابطے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور ان سڑکوں کی امیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن پاکستان میں بھی کچھ سڑکیں ایسی ہیں جہاں گاڑی چلانے سے کلیجہ مکو آتا ہے جی ہاں دوستو آج کی وڈیو ہم پاکستان کے دس ایسی خطرناک روڈز کا بتانے جا رہے ہیں جن پر بھوت ہر وقت منڈا کی رہتی ہے لیکن پھر بھی لوگ اس خطرناک انڈوینچر کا مزا لینے دور دور سے آتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں پاکستان کی دس سب سے خطرناک سڑکوں کے بارے میں اسے پہلے نائے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکر کر کے ساتھ ہی مجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایک کاراکروم ہائیوے دو سو کاراکروم ہائیوے کو دنیا کی سب سے انتی پکی روڈ کا درجہ اصل ہے 1969 میں شروع ہونے والا اس روڈ کا کام 1986 میں جا کے مکمل ہوا اور اس روڈ کو بنانے میں پورے 27 سال لگے یہ دنیا کی سب سے ڈراملی روح مانی جاتی ہے جس کا 837 کلومیٹر پاکستان میں جبکہ 413 کلومیٹر چائنہ میں آتا ہے اس روڈ کو ڈیٹ روڈ یعنی موت والی سڑک بھی کہا جاتا ہے اس روڈ پر سفر کرنا بڑا ہی جگرے کا کام ہے اس روڈ پر ہیوی مشینری کا پہنچنا بہت مشکل تھا لہٰذا اس روڈ کے کئی اسے انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے جہاں فاستی بند بھی نہیں ہے جو اس روڈ کو مزید خطرناک بناتے ہیں اس روڈ کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ جو روڈ جتنا خطرناک ہے اتنا یہ خوبصورت بھی ہے خوبصورت تو اسے دیکھنے میں لگ رہا ہے باقی یہ بتا رہا ہے کہ آٹھ سو لوگوں کی موت ہو گئی پاکستان کے مزدوروں کی اور بھائیاں سے چائنیز مزدوروں کی بھی بنانے میں اس کو بھائیا ہے مطلب وہ جگہ اتنی ڈینجر ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں ہم چٹان کو بیچ میں سے کھوڈ کے بنایا بلکل جیسے وہ لائٹ فٹنگ کے لئے دیوالوں کی بیچ میں جھری کرتے ہیں میرا خیال سے پہاڑ میں کر دیا ان مزدوروں کو تو میرا خیال سے شہیدی کا درجہ ملنا چاہیے بھائی جان رسک پہ لے انہوں نے روڑ بنایا اور کئی لوگوں نے جان گوا بھی دی صرف ایک دو کنٹریز کے بیچ ٹریڈ آسان ہو پائے اس لئے اپنے کنٹری کے لئے کرانا مطلب انہوں نے تو شہیدی کا درجہ ملنا چاہیے ان کو کیوں چائنہ اور پاکستان میں جو ٹریڈ ہوتا ہے پھر اس سے کافی فائدہ ہوتا ہوگا پاکستان کو بھی شہیدی کا درجہ ملنا چاہیے بلکل بہت خطرناک ہے چلو آگے دیکھتے اور کون کون سی سڑکے ہیں نمبر دو فیری میڈوز روڈ دوستو گویا اس روڈ کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں لیکن یہ دنیا کی واحد ایسی روڈ ہے جو پوری انسانی آتھوں سے بنائی گئی سولہ شریعت دو کلومیٹر لمبی اس روڈ کو دنیا کی خطرناک ترین روڈ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ پہاڑ پر بنی یہ روڈ اپنے اختتام پر مزید پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ روڈ آخر میں تو اتنی چھوٹی رہ جاتی ہے کہ مسافروں کو اختتام پر اپنی گاڑی چھوڑ کے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے بلاشبہ اس خطرناک روڈ کا سفر ختم ہونے پر منزل تو بہت ہی خوبصورت ہے شاید اسی وجہ سے گھومنے پھرنے کے شکین لوگ فیری میڈوز کے خوبصورت قدرتی نظارے کو دیکھنے کے لیے اس خطرناک روڈ کا سفر بھی کرتے ہیں انسانی آتوں سے بنی یہ روڈ گلگت بلتستان میں واقع ہے جس پر جیپ کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں چال سکتی اور اس راستے کو دنیا کا دوسرا خطرناک بھی کہا جاتا ہے نمبر تین شمشال ویلی روڈ فادی شمشال کی طرف جانے والی یہ سڑک پاکستان کی موسٹ ڈینجرس روڈ میں شامل ہے کیونکہ اس روڈ پر دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز گاڑی چلانا کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے بلندوں والا چھوٹیوں کے بیچ بلکھاتی یہ سڑک اور دوسری طرف ایک شور مچاتا ہوا گہرہ دریا اس روڈ کو مزید خطرناک بناتا ہے لیکن ایڈونچر کے شکین لوگ شمشال ویلی کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کے لیے اس خطرناک راستے کا سفر کرنا قبول کرتے ہیں نمبر چار بابو سرپاس وادیہ کاروان کا روڈ چلاس جس روڈ سے کارا کروم ہائیوے سے ملتا ہے اسے بابو سرپاس کا نام دیا گیا ہے یہ روڈ اپنی سلپری اور سلائڈنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس روڈ پر چلانے والے ڈرائیور کی چھوٹی سی غلطی کسی بڑے آسے کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ اس روڈ پر کئی بریک اور بلکھاتے موڑن ہیں یہ راستہ عموماً جون سے سبتمبر تاکہ کھولا جاتا ہے سال کے باقی مہینے خطرناک لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہ راستہ مکمل طور پر باندھ رکھا جاتا ہے نمبر پانچ اسٹور روڈ دوستو اسٹور بلگت بلکستان کی مشہور جگہ ہے جہاں جانے والا راستہ پاکستان کی خطرناک ترین سڑکوں میں شمار کیا جاتا ہے اس روڈ کی ٹوٹل لمبائی 115 کلومیٹر ہے اسٹور کی طرف جانے والے اس راستے کا بہت تھوڑا حصہ ہی پکی سڑک پر مشتمل ہے زیادہ تر حصہ کچھا ہے اس لیے یہاں زیادہ تر کیپیں ہی چلائی جاتی ہیں جن کے ڈریور بھی وہاں کے مقامی لوگ ہی ہوتے ہیں اس روڈ کے ایک طرف اونچے پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی میں بیتر دریار رائی سے ہی کسر بھی نکال دیتا ہے اور یہ روڈ موسم گرمہ میں ہی صرف کھولی جاتی ہے اچھا بھائی یہ اس طرح کے جو روڈ ہوتے ہیں ایک طرف پہاڑ ایک طرف کھائی تو وہ ایسا ہوتا ہے یہ تو کہاوت بھی ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے اس میں رسک بہت زیادہ ہوتے ہیں اسپیشلی مونسون کے ویدر میں جب لینڈ سلائیڈ ہونے کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے مان لو آپ کے جارے اوپر سے لینڈ سلائیڈ ہو جائے موٹے موٹے بڑے بڑے پتھر گر جائے سلیپ ہو جاتے نا تافی جان کا خطرہ ہوتا ہے ایسے روڈ پہ جانا میں لیکن پھر بھی لوگ جاتے وہاں کے خوبصورتی دیکھنے اور خوبصورتی ہوئے تو بے حد لا جواب اور بے مسال ہے اس طرح کے روڈ انڈیا میں بھی ہے اس طرح کے روڈز آپ چلے جائیں اترہ کھرن ہیم آچل ایسے ایسے پلیسز پہ تو وہ بھی کافی ڈینجر ہے وہاں بھی میں دیکھا ہے بڑی بڑی کھائی ہوتی ہے ایک طرح اوچھے اوچھی چٹھانے ہوتی ہے تو وہ بھائی بیلنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سپیشلی بارش کے ویدر میں لینڈ سلائیڈ ہو جاتا ہے تو کئی بڑے بڑے جیسی بھی بلڈوزر آتے ہیں اور ان کو پورا وہ جو لینڈ سلائیڈ ہوتا ہے پورا ملبا ہٹانا پڑتا ہے تو اس میں گھنٹوں کا ٹرافک جام لگ جاتا ہے ملکل 3-4 گھنٹے ٹرافک جام رہتا ہے اور لوگ اپنی منزل پہ پہنچتے بہت لیٹے جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے دس کلومیٹر سے زیادہ کی رفتار پکڑی اگر آپ نے تو ویسے ہی آپ کا جان کا خطرہ ہے تو چلانا بھی دھیر ہے اوپر سے ٹرافک بھی جام تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور اسے روڑوں پہ تو مطلب سپیشل ڈرائیور چاہیے ہوتے ہیں مطلب نارمل انسان چلے ہی نہیں سکتا ہے ان روڑوں پہ بلکل یار چلو آگے دیکھتے نمبر چھے بولان پاس یہ روڑ سوبہ بلوچستان میں واقع ہے اور افغانستان بارڈر کے نہائیتی قریب ہے سطح سمندر سے پانچ ہزار آٹھ سو چراسی فٹ بلندی پر واقع یہ سڑک ایک انتائی دشوار کزار سڑک ہے جو کسی بھی بہترین ڈرائیور کے لیے کڑا امتیان ثابت ہو سکتی ہے ایک سو بیس کلومیٹر اس لمی روڑ پر ٹین ریلوے ٹریکس اور خطرناک پول بھی موجود ہیں نمبر سات خنجراب پاس روڑ سطح سمندر سے پانچ سو اٹھائی فٹ بلندی پر واقع یہ روڑ پاکستان اور چائنہ کے بارڈر پر واقع ہے جو سال کے چھے سے آٹھ ماہ تک تو برف سے ڈھکی رہتی ہے گویا یہ روڑ پکی ہے مگر اس پاس تک پہنچنے کے لیے رستے میں موجود خائیوں کا ایک سلسلہ اس روڑ کو پاکستان کی ساتھویں خطرناک ترین روڑ بناتا ہے سنو فالنگ کی وجہ سے اس روڑ کو دونوں سائیڈ پر برف کے تھیلے بنے ہی رہتے ہیں جو اس روڑ کو سلپری بھی بناتے ہیں نمبر آر برزل پاس روڑ یہ روڑ پاکستان کی سب سے انچی روڑ مانی جاتی ہے جس کی سطح سمندر سے انچائی تیرہ ہزار پانچ سو میٹر ہے یہ پاکستان کی واحد ایسی خطرناک روڑ ہے جو سال کے بارہ مہینے برفانی تندوں کی وجہ سے بند رہتی ہے پاکستان آرمی اپنی چیک پورس تک پہنچنے کے لیے اس روڑ کو ہیوی مخینری اور محنت سے کلیر کرتی رہتی ہے نمبر نو نیلم ویلی روڑ دوستو ازاد کشمیر کے خوبصورت وادی نیلم کو جانے والا یہ رستہ برباری کے موسم میں نہائیت ہی خطرناک ہو جاتا ہے لینڈ سلائنگ اور سلاب کی وجہ سے کئی بار تو اتنے تیز ریلے آتے ہیں کہ پوری کی پوری سڑک کو ہی ساتھ بہا لے جاتے ہیں اور دوسرا یہ روڑ بالکل لائن آف کنٹرول کے پاس واقع ہے جہاں ایک طرف دریائے نیلم کا خوبصور نظارہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف پڑوسی مخبارت کی جمہو کشمیر میں چوکیاں جہاں سے آئے دن سیولین لوگ پر فائرنگ کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں نمبر دس گرینڈ ٹرنگ روڑ دوستو آپ تک بتائی گی تمام روڑ قدرتی وجہوں سے خطرناک مانی جاتی ہے لیکن جیٹی روڑ پاکستان کی وہ روڑ ہے جو انسانی وجوات کی بنا پر ہماری موسٹ ٹینجرس روڑ کی لسٹ میں شامل ہے ہر سال جیٹی روڑ پر کئی انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے لہذا اس روڑ کو پاکستان کی خطرناک ترین روڑ مانا جاتا ہے پیارے نظرین یہ تو تھی پاکستان کی دس خطرناک ترین روڑ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ان علاقوں پر جانے سے روکنا بالکل نہیں لیکن آپ جب بھی ان سڑکوں کا سفر کریں تو نہایت ہی اتیاط اور صبر کا مظاہرہ کریں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹس لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ماری حصلہ افضائی کر دیں ملتے ہیں ایک نائیو ویڈیو کے ساتھ تب تک تھی ایمان اللہ بھائی بڑا زمردیس ویڈیو تھا اور کافی ڈینجر ڈینجر روڑ تھے بھائی بہت ہی انworمیٹی ویڈیو تھا بہلکل بہت ہی علاقے ہیں جو بلوچستان اور نورٹ ایریا میں زیادہ ہیں کیوںکہ وہاں ماؤنٹینز ہوتے ہیں اچھے اچھے پہاڑیاں ہوتی ہیں بلکل اس طرح کے جو روڑ ہوتے ہیں وہ پہاڑی ایریوں میں ہی زیادہ ہوتے ہیں اور میں ان بات ہی کہ وہی پر بارڈرز بھی ہیں نا تو وہ اس وجہ سے وہاں پہ اور زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہوگا بلکل میں نے نوٹیس کر رہا ہے کہ اس طرح کے جو روڑے وہاں پر جو چائنا سے ٹچ میں ہی ہے مطلب چائنا وہاں سے پاس میں ہی ہے ہاں بلکل پاس میں ہے چائنا پاس میں ہے افغانستان اور انڈیا انڈیا تھی ملک یہ بارڈر سائیڈ میں اس طرح کے روڑ سے ہیں ہاں تو بھائی بہت ہی اچھا لگا سب سے ڈینجر تو مجھے کرا کرا مہائی بھی ہی لگتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت بھی وہ لگتا ہے اس کے لئے ایک اور تھا وہ جو ایسے سے سڑکے جا رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھا خوبصورت تھا دیکھنا باقی خطرناک بھی بہت تھا ہاں کچھ اچھا ہی نام تھا باقی بہت اچھا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ایسا فلیٹ ہے لیکن فلیٹ نہیں ہے بلکل بہت اوچا ہے وہ ایسے سے جا رہا تھا اور اوپر کے سائٹ سے فوٹو تھا وہ روڑ نیچے جا رہا تھا ایسے ایسے ہو کے وہ بہت زیادہ خطرناک تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ بارش کے ٹائم میں اس کو بند کر دیتے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ اور زیادہ رسکی ہو جاتا ہے ان علاقوں میں ایسے میں کئی گاؤں بھی ہوتے ہوں گے اب ان گاؤں والوں کی لائف کتنی سٹرگل سے بھری رہتی ہوگی میں تو سوچ رہا ہوں اس بارے میں تو سوچ کے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے ایسے اچھی اچھی پہاڑیوں پر جن کے گاؤں ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے ایک دیکھ بھی رہا ہو جن کا کوئی ایسی پلیس پر گاؤں ہوں ان کو بہت ساری ضروری سویدھائیں نہیں مل پاتی ہے ضروری چیزیں نہیں مل پاتی ہے اور ان کا آنا جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے بلکل بہت سی جگہ ہے تو ان کا کیا آتف ہوتا ہوگا میں تو یہ سوچ رہا ہوں بھائی بلکل بلکل آپ پتاو گائز آپ کو کیسا لگا یہ ریکشن اچھا لگے تو لائک شرط سبسکرائب کریں ملتے نیکس ویڈیو میں ملتے میک لاب نوٹ وار